ہالو فرنڈز کیسے ہیں آپ لوگ تیار ہیں ایس ایس ای ایم ٹیس کے لئے ہسٹری کا سیشن ہسٹری کی کوششن کرتے ہیں کچھ ہم لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ میں نے ستائیس ستمبر دوزار اکیس کا ویڈیو آپ کو کتنی رات میں اپلوڈ کیا میں نے آنے کے بعد آپ لوگوں کو پتا ہے جب میں گھر واپس آئی ہوں تو سب سے پہلے میں نے آپ کو ویڈیو اپلوڈ کیا ہے میں آپ کی اتنی کیئر کرتی ہوں تو آپ بھی اپنی اتنی کیئر کریں میری کریں یا نہ کریں لیکن جو بھی سیشن بناتی ہیں ان کو بہت دھیان سے کمپلیٹ سنا کریں جس سے آپ کو کمپلیٹ بینیفٹ ہو اور نئے لوگ پلیز کیو سیل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھی بیل آئیکن کو ہٹ کر لیں جس سے کہ آپ کو سبھی کانٹنٹ ملے ریلی کے اپ ڈیٹس بھی ملے پہلا کوشن لیتے ہیں آج کا ہم اٹس می بوشرا خان آپ کی دوست ایس ای ایم ٹی ایس کا پہلا اس ٹک پوشن ہے حالی میں ابھی اپنیشت کیا ہے اپنیشت کیا ہے تو آنسر بہت سارے کو اپشن بہت سارے دیئے گئے ہوں گے آپ کو لکھنا ہے جس اپشن پہ ٹک لگانا ہے وہ ہے اپنیشت ہندو درشن کی کتاب ہے کیا ہے اپنیشت ہندو درشن کی کتاب ہے یہ آپ کو اس اپشن پہ ٹک لگانا ہے کوشن ہے حالی میں ویدک کال کی سٹیک یا بہتر جانکاری ہم کہاں سے پرابت کر سکتے ہیں ویدک کال کے بارے میں جانکاری ہم کس روت سے پرابت کر سکتے ہیں تو بہت سے اپسن دے رکھے ہوں گی لیکن آپ کو لگانا ہے سب سے بہتر اور وسترد جانکاری کس میں دے رکھی ہے رگوید میں تو ہم رگوید سے پرابت کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یاد اکنا نیکسٹ کوشن ہے ہالوئی میں ابھی ہاں سوری کرنٹ ہے پھر یاد آتا رہتا ہے پوشن تھاڑ ہے پلکیشین کہاں کے راجہ تھے پلکیشین کہاں کے راجہ تھے تو بہت سے اپشن آئیں گے چالوک چالوک کیے وغیرہ 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 تو آپ کو یاد رکھنا ہے چالوک کیے چالوک کیے کے راجہ تھے پلکیشین تو آپ یہ یاد رکھیں گے ٹھیک ہے تو جو صحیح اپشن ہوں گی وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ اتنے میں اپشن کہاں تک پڑھوں گی ٹھیک ہے سوری ماف کیجئے مجھے میں کیا کروں کرنٹ ہے پڑھا پڑھا کی عادتی ہو گئی ہے 1857 کی ویدرو کو پہلا سوطنترتہ سنگرام یا سوطنترتہ کا ویدرو کس نے کس نے گوشت دیا تو بہت سارے اپشن آئیں گے جس میں آر سی میں جومدار وغیرہ وغیرہ کئی نام دیا رکھوں گے لیکن آپ کو جو سہی اپشن ٹک کرنا ہے سب سے جو مانا جاتا ہے وہ کس کو ونائک دامودر ساور کر ویڈی ساور کر انہوں نے 1857 کی قرانتی کو ویدرو کو پہلا سوطنترتہ سنگرام گوشت کیا ہے ٹھیک ہے 1857 کا نیکسٹ ہے کونسا وینس یاتری اپنی پتنی کے ساتھ پہلی بار ویجہ نگر پہنچا تو ویجہ نگر یہ چودہ سو کچھ ایسوی کی ویس پاس آیا تھا اور یہ ہے نیکولو اینٹی بہت سے آپشن دے رکھوں گے نیکولو اینٹی وینس یاتری تھا جو اپنی پتنی کے ساتھ جو ہے چودہ سو ایسی کے آس پاس ویجہ نگر پہنچا تھا دیکھئے فرینڈز دیکھئے کوئی نہیں بتا سکتا کیا کوشن پوچھا جائے گا لیکن جو ریپیٹ ہونے والے موسٹلی ریپیٹڈ ہوتے ہیں کوشن ہسٹری کے وہ میں آپ کو بنا کر رہی ہوں لیکن یہ مجھے کہ کرنٹ آفر میں تو ہمیں گیرنٹی ہوتی ہے لیکن ہسٹری میں جو موسٹلی ریپیٹ ہونے والے کوشن میں وہی میں کر رہی ہوں اور باقی آپ سے پڑھیں گے تو اس میں پھر آپ کو سمجھ میں آئی جائے گا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ہی کوشن آئیں گے پر موسٹلی بہت سارے چانسز ہیں کہ یہ آئیں گے کیونکہ ریپیٹڈ کوشن ہوتے رہتے ہیں یہ ہی کوشن ٹھیک ہے نیکسٹ ڈے کلنگ کا یود کب لڑا گیا تھا کلنگ کلنگ کی لڑائی کب لڑی گئی تھی تو آپ کو بہت سا اپشن ملیں گے جس میں صحیح اپشن لگانا کو دو سو ایک سٹھ بی سی دو سو ایک سٹھ بی سی یہ یاد رکھنا جب ویڈیو کو کمپلیٹ واش کر لیں دھیان سے تو جہاں جس سوشل میڈیا پلیٹ فرم پر آپ ہیں شیئر آپ نے ضرور کرنا ہے بہت دھیان سے ٹھیک نیکس کوشن کوشن آئے گا کون کیونٹ مشن کا سدسے نہیں تھا کون کیونٹ مشن کا سدسے نہیں تھا تو سٹیفورڈ کرپس بھی تھے پیتھک لاورنس بھی تھے اور ایک یاد رکھنے ایک اور نام ای وی سکندر بھی تھے ایک آئے گا جان سائیمن یہ پوچھا جاتا ہے جان سائیمن جو ہے وہ یہ کیا بولتے debate مشن کے سدسے نہیں تھے انہی کا نام آتا ہے زیادہ اور یہ نہیں تھے یہ پوچھا تا کون نہیں تھے تو پیتک لورنس تھے مین میں یاد رکھیے کہ سٹیپ فورڈ کرپس تھے لے کے اور ایوی سکندر بھی تھے اور بھی تھے ہے نا اور مین کا نام بتا دیا آپ کو لیکن جون سائیمن کا ایک نام آتا ہے وہ نہیں تھے یاد رکھنا یہ بات نیکس کوشن ہے تنجور تنجور کا رشب مندر کس واسطوکلا کا بہترین ادھارن ہے تو کس واسطوکلا کا چول کا جی ہاں چول واسطوکلا کا بہترین ادھارن ہے تنجور تنجور کا واسطوکلا مندر کس کا چول واسطوکلا کا نیکس کوشن ہے یہ کرشن کرشن دیو رائے جو وجہ نگر کے شاسک تھے انہوں نے وجہ نگر کے ساتھ ساتھ کون ساتھ دوسرا شہر بسایا ہری ہر بکہ نے کی تھی وجہ نگر کی ستھاپنا لیکن شاسک تھے کرشن دیو رائے وجہ نگر کے انہوں نے وجہ نگر کے ساتھ ساتھ ایک اور نیا شہر آباد کیا یہ کون سا شہر بسایا تو نگلا پور کون سا نگلا پور تو آپ ہی یاد رکھیں گے کوشن آئے گا ایک کوشن ڈاکٹر بھی آر امبیٹکر ڈاکٹر بھیم راو امبیٹکر نے دلیتوں کی سرکشہ کے لیے کون سی تین پستکیں پرکاشت کی تو ایک تھا ایک تھی بہشکرت بھارت ایک تھی سمانتا کی جنتا اور ایک تھا ہے نا اور ایک اور تھی جو میں آپ کو ابھی بتاؤں گی مجھے یاد آ جائے گا تو ایک بہشکرت بھارت ایک سمانتا کی جنتا اور ایک اور بتاتی ہوں میں بھی یاد آئے گا مجھے ترند بتاؤں گی اور ایک پوچھا جاتا ہے کوشن اسی میں کونسی کونسا نہیں تھا کونسی بک نہیں تھی ان تین کا نام دے دیں گے پوچھیں گے کونسی بک نہیں تھی ٹھیک ہے تو یہ کوشن کا آنسر ہے تو اس کا نام ہے وہی چکرت سماج دیکھیں تین بک لکھی ہیں نو نے ڈاکٹر بی آرم بیٹ کرنے کون کونسی دلیتوں کی سرکشہ کے لیے کس کے لیے لکھی ہیں دلیتوں کی سرکشہ کے لحاظ سے تین بک لکھی ہیں ایک تو بھارت بھارت دوسری موک نائک جو یاد نہیں آ رہی تھی کیا ہے موک 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 نائک اور تیسری کونسی ہے سمانتا کی جنتا ٹھیک ہے تین یہ بک لکھی ہیں دلیتوں کی سرکشہ کے لیے ہیں تو ان تینوں میں سے کوئی پوچھ لیے دائے گا اور جو ایک اور نام دے دیں گے کہ کونسی نہیں لکھی ہے کیونک وہ ملتی جھلتی ہے تو وہی چکرت سماج یہ نہیں لکھی تو ڈاکٹر بی آرم بیٹ کرنے کونسی تین بک یعنی پوستکیں دلیتوں کی سرکشہ کے چلتے لکھی ہیں تو ایک لکھی ہے موک نائک ایک لکھی ہے بھارت اور تیسری لکھی ہے سمانتا کی جنتا لیکن ان میں سے ہی کوشن یہ بنتا ہے کونسی نہیں لکھی ہے تو ایک اور بک کا نام آتا ہے وہ ملتی جھلتی ایسی لیے تو وہی چکرت سماج یہ ڈاکٹر بی آرم بیٹ کرنے نہیں لکھی ہے یہ یاد رکھنا ہے آپ کو ٹھیک مجھے موٹیویٹ کرنے کے لیے میری محنت کو سفل بنائیں اور پلیز لائک کومنٹ ضرور کریں نیکس کوشن سنیں کوشن ہے اکھیل اکھیل بھارتی ہے کسان مہا سکا آئی جن کب اور کہاں ہوا تھا کب اور کہاں ہوا تھا تو آپ سے یہ بھی پوچھے جائے گا کب اور کہاں جگہ پوچھ لی جائے تو انیس سو چھتیس میں لکھنوں میں آئی جت ہوئی تھی اکھیل بھارتی ہے کسان مہا سبا اکھیل بھارتی ہے تی ہے کسان مہا سبا اسکا آئی جن کب اور کہاں لکھنوں میں ہوا تھا اور انیس سو چھتیس میں ہوا تھا نیکس کوشن ہے ان 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 انٹردیکشن آف ایک منٹ ہاں ان انٹردیکشن ڈریم اوف ڈی لیڈ ڈ نامک پس تک یعنی بک کس نے لکھی ہے ان انٹردیکشن ڈریم آف ڈی لینڈ ڈ نامک پس تک کس نے لکھی ہے تو لکھی ہے بہت سے آپشن آئیں گے کس نے لکھی ہے لیکن بھگت سنگھ نے پرانتی کاری جو تھے جو سوطنترتا کے لئے بہت ہی اتسکتے اور سبھی سوطنترتا سینانیوں میں ان کا نام آتا ہے تو بھگت سنگھ بھگت سنگھ نے جو ہے لکھی ہے یہ بک ان انٹرڈکشن ڈریم آف ڈی لینڈ بک یہ آپ کو یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے صبح شندر بوز بال گنگا تھرتی رکھ بہت سارے اپشن ہیں لیکن آپ کو بھگت سنگھ ٹک کرنا ہے کوشن ہے کوشن ہے حالی میں کس پرستاو کے سوری حال نہیں کرنٹ آفر میں کیا کروں عادت پڑ گئی ہے بہت زیادہ پڑھانے کی کس پرستاو کے مادھیم سے سرکار کا استطف دیرے دیرے استھاپت کرنا یہ ذمہ داری ہے یہ گھوشنا ہوئی تھی کہ اس مشن کے تحت تو یہ ہوئی تھی انیس سو سترہ کے پرستاو ادھینیم کے تحت انیس سو سترہ کے پرستاو ادھینیم کے تحت کیا کہ دیرے دیرے استھاپت کرنا سرکار کی ذمہ داری ہے یہ بہت سارے ڈیرے دیرے استھاپت کرنا یہ سرکار کی ذمہ داری ہے تو سرکار کا دیرے دیرے استھاپت کرنا یہ ذمہ داری ہے یا اس کو تھوڑا سا سمجھ لیجے گا تو سرکار کا دیرے دیرے استھاپت کرنا یہ ذمہ داری ہے یہ جو ہے انیس سترہ کے پرستاو مشن کے تحت گھوشنا ہوئی تھی کیا نہیں گھوشنا ہوئی تھی ہے نا انیس ستالیس میں تو ہمیں آزادی مل گئی انیس سو سترہ ہے نیکس کوشن ہے اجنتا کی گفہیں کس راجے میں تھے تو مہاراسترہ میں یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے یہ آپ کو معلوم ہے ٹھیک ہے اور نیکس کوشن ہے کس سلطان نے اپنی راجدھانی کو دلی سے دولت آباد استھانہ انترت کر لیا تھا تو محمد بن توقلک نے یہ بھی آپ کو پتہ ہے یہ میں نے آپ کو پڑھایا تھا ٹھیک ہے یاد رکھنا بہت اچھے سے اور جتنا میں نے انشین میڈیول پڑھا دیا اس کو پڑھ کے جانا پلیز کیونکہ یہ ریپیٹڈ کوشن ہے یہ تو میں نے آپ کو کروائے ہیں لیکن اس کے علاوہ جتنا انشین میڈیول پڑھا دیا ان کے پلیلسٹ کو پڑھ کے جانا اس میں سے پڑھ کے جانا ضرور آپ لوگ کوشن ہے بھارت میں بریٹش بھارت نے ریلوے کی شروعات کیوں کی تھی تو ریلوے کی شروعات کی تھی انہوں نے اپشن بہت سے آئیں گے آپ کو لگانا ہے کہ ان کے ان کے پرشاسن کو سوویدھا اور ادھیوک کو ان کی پرشاسن کو سوویدھا دینے اور ادھیوک کو بڑھاوا دینے کے لیے یہ کریکٹ آپشن ہے نیکسٹ ہے بریٹش سامراجے سامراجے کے دوران آرتک اپواہ کا سدھانت کس نے دیا تھا تو بہت سارے آپشن آئیں گے جس میں آپ کو صحیح لگانا ہے دادہ بھائی نورو جی گاندھی جی کا نام بھی آ سکتا ہے دادہ بھائی نورو جی انہوں نے بریٹش سامراجے میں آرتک اپواہ کا آرتک اپواہ کا سدھانت دیا تھا کہنا میں دادہ بھائی نورو جی یاد رکھنا کوشن ہے کہ ان اس تھانوں پر ریت واری سسٹم لاغو کیا گیا تھا تو بہت سے اپشن آئیں گے بنگال بیہر پنجاب اتردیش آپ کو کہہ لگانا ہے بمبائی اور مدراس بام بے اور مدراس بام بے اور مدراس میں ریت واری سسٹم لاغو کیا گیا تھا اچھا وہ جو میں نے بتایا ہے بھارتی 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 ریلوے کی شروعات کیونکہ آپ کو یہ یاد رکھنا ہے ان شبدوں میں یاد رکھئے ایڈمنیسٹریشن کنٹرول کنٹرول ایڈمنیسٹریشن اینڈ ڈیولپمنٹ آف کومیرس بریٹیشرز یعنی بریٹیشرز نے کومیرس کو بڑھاوا دینے کے لیے کومیرس انڈریسٹریز کو اور کس کو ایڈمنیسٹریشن یعنی اپنے پرشاسن پر کنٹرول رکھنے کے لیے سمپل شبدوں میں یاد رکھئے ٹھیک نیکسٹ کوشن ہے نیکسٹ نیکسٹ کوشن ہے نیم لکھت میں سے کس کارڑ کو بھارتی ادیوگ کا پتن انیسوی شتابدی میں بتایا گیا ہے تو یہ بھارتی انیسوی شتابدی میں بھارتی ادیوگ کا پتن کس میں کن کارڑوں میں سے ایک کارڑ کو بتایا گیا ہے ٹھیک ہے تو کوشن کا آنسر ہے تو کیول بھارتی ریاستوں کا سماپت ہو جانا کیول اور کیول بھارتی ریاستوں کا سماپت ہو جانا ریاں ریاستی ریاست جو تنگا بھلا کر لیا تھا نا پیٹششن نے اپنی سرکار میں تو کیول بھارتی ایسے ریاستوں کا سماپت ہو جانا یہ ایک مادر کارڑ تھا بھارت کے کس کو ہستشل یعنی ہتھ کرگا یا ہستشل پودیوں کے سماپتی کا اندسوی شتابدی میں نیکس کوشن ہے ہالی میں سوری نیکس کوشن ہے کس نے بنگال میں دویت سرکار پرنالی کو سماپت کر دیا تھا کس نے بنگال میں دویت سرکار یعنی ڈویل جو گورنمنٹ ہوتی تھی اس کو سماپت کر دیا تھا تو وارن ہیسٹنگز نے بہت سے آپ چین سے آپ کو یہ لگانا ہے دوستو مورڈرن ہسٹری آپ کا رہ گیا ہے مہیڈیوال این مغلی ایمپائر رہ گیا ہے اب آپ کو یہ بتانا ہے کہ ہسٹری کی کوشن اپلوڈ کرنے یا کل جیوگرپی پڑھانا ہے آپ بتائیں گے مجھے ہسٹری کی کوشن اور اپلوڈ کروں یا کل جیوگرپی پڑھاؤں آپ کو یہ مجھے ضرور بتانا ہے کل کے ویڈیو کے لئے میں آپ کا ویٹ کروں گی ٹھیک ہے اور ویڈیو کو کئی بار سنیں جس سے یاد جائے یہ موسٹ ریپیٹ ہونے والے کوئیسٹن ہے ٹھیک تو کل کے لئے بتائیے کہ ہسٹری ہی کنٹینیو کرنی ہے جوگرافی پڑھانا ہے ٹھیک تو آج کے لئے اتنا ہی تینکس و واشنگ